موسیقی اسلام علیکم میں ہوں کبیرہ فریدی چائنہ میں اور ایک بار پھر سے کوشش کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو چین میں کچھ اور حیران کن دیکھانے کا اس لوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا سمندر پر بنایا گیا 36 کلومیٹر پل جو کہ پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اس بار ایک الگ انداز میں ہوگا آپ نے کچھاو سے آنا ہو 130 کلومیٹر سمتنگ بنتے ہیں اور شاہ سان ائرپورٹ سے اگر آنا ہو تو 30 کلومیٹر اور ایٹ کر دے ہم بریج کے مختلف سائٹ پر جا رہے ہیں کبھی ننگبو سائٹ پہ کبھی شانہائی سائٹ پہ دونوں سائٹ خوبصورت ہے سمندر ہے جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے 30 کلومیٹر سمندر پر بنا ہوا ہے اب میں جا رہا ہوں راستے میں ہوں اور وہ جو آپزرویٹری ڈیٹ بنا ہوا ہے جو سینک سپورٹ ہے میڈل میں اس بریج کا اس میں ہم سٹاپ کریں گے اتریں گے اور دیکھیں گے اور دکھائیں گے آپ کو یہ خوبصورت ہے میرے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 سمندر میں اس پول کے مدل میں جو سینک سپورٹ بنا ہوا ہے ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں گاڑی پارکنگ کر لی اب دیکھ سکتے ہیں سیاہت کو اتنا فروغ دے رہے ہیں بڑی پارکنگ ہے یہاں پہ سیاہ کی آمد کے لیے وزیٹرز کے لیے فیسیلیٹی ہے یہ بھی تو اسکول کا بھی یہ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں اس سیاہت اس کو استعمال کر رہے ہیں ٹکٹ لے لیا پر ہیڈ ہے ایٹی آر ایم بی ٹکٹ یہاں سے اب ہم نے جانا ہوگا اندر تو یہ ہے تھرڈ فلور تھرڈ فلور پر ہم آگئے ہیں یہاں پہ ایکزیبیشن حال ہیں آئس کریم ہیں اور دکان ہیں آپ کھا بھی سکتے ہیں یہاں پی بھی سکتے ہیں اور باہر ہم جاتے ہیں باہر کا نظارہ بھی ہم آپ کو تھرڈ فلور سے دکھاتے ہیں بریج کے بارے میں ضروری انفارمیشن جو میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں دو میجر سیٹیز شاہائی اور ننگبو کو کنیکٹ کرنے والا یہ بریج ہانزو بے بریج ہے اس سے پہلے اگر آپ نے جانا ہوتا شاہائی سے ننگبو تو آپ کو ایک بڑا راؤنڈ لینا پڑتا ہانزو اور اپیر ساوشنگ سے ہو کر لیکن اس بریج کے ذریعے آپ سمندر پر ڈارک جا سکتے ہیں اس بریج کے پائلز کو اگر آپ دیکھ لیں سمندر میں جو اس کے لیگز ہیں مٹیریل بھی اس کا ہے سو سال کی گرینٹی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں شاید لاکھوں کی تعداد میں پائلز ہو اگزیبیشن حال بھی بڑا یوسفل انفارمیشن ہے یہاں پہ وہ مشینریز کے موڈل رکھے ہوئے ہیں جس کے ذریعے یہ پول بنایا گیا ہے اس پول کا موڈل بھی یہاں پہ ہے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے سب کچھ اس اگزیبیشن حال میں رکھا گیا ہوا ہے مشینری کے لیبر ورک اس طرح اس میں کیا گیا اور اس میں بہت سے کیشویلٹیز بھی ہوئی بہت سے لوگ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں وہ سارا تفصیل اس میں پڑا ہوا ہے تو میں تھوڑا موڈل آپ کو دکھاتا ہوں اس پول کا میرے ساتھ رہی ہے یہاں پر کچھ گیم سینٹر بھی ہیں گیم سینٹر بھی آپ گیم بھی کھیل سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ٹاور جو ٹاور آپ کو دیکھ رہا ہے باہر سے اوپر سے بھی ہم آپ کو یہ نظارے دکھائیں گے اس رکھ تھاور کے ٹاپے ہیں ایک سو پینتالیس میٹر کی بلندی سے ہم آپ کو پریچ کا نظارہ دکھا رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ شہنگائی اور لیفٹ سائیڈ پہ ننگو ہے چھتیس کلو میٹر سمندر پر بنایا گیا ہوا یہ نہ ممکن کام چینا نے ممکن بنایا گیا ہوا ہے موسیقی موسیقی یہاں پر 3D پینٹنگ حال بھی ہیں بچوں کے لئے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے تصویریں بنا سکتے ہیں یہاں پہ امیزنگ پینٹنگ بھی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا فلور دیا ہوا ہے اس طرح کی چیزیں ایک ملک کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں طاقت کے ساتھ ان کا تکنالوجی ان کے لیبر ورکس ان کے مشینریز ان کے ایکانومی یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انہی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہیں اب کے ملک کے سٹرونگ ہونے کا ثبوت دیتی ہے امید ہے مجھے میرا یہ ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اچھے اور امیزنگ ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیے کبیر خانہ فریدی کے یوٹیوب کو فیس بک کو اور فولو کیجئے انسٹرگرام پر اب تک کے لئے اتنا ہی اجازہ چاہتا ہوں والسلام